السلام علیکم ایکسپریس نیوز میں خوش شام دیل میں ہوں زیشان ملک اور میں ہوں میرین سپین از اڈالنگ کے ہیڈ لائنز پر ملالا یوسف زی کے کامیاب آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے گولی نکال لی ملالا کے والد کا کہنا ہے کہ حالت خطرے سے باہر ہے قوم سہتیابی کیلئے دعا کریں ملالا یوسف زی پر افسوسناک حملے کی بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہے آپ کو بتائیں کہ ملالا یوسف زی پر یہ حملہ کشال گلز ہائی سکول سمیت اس وقت سوات کے بیشتر سکول آج اس حوالے سے بند ہے ایکسپریس نیوز سوات کے نمائنے شیریز زادہ ہمیں مزید بتائیں گے اس وقت ملالا یوسف زی کے سکول سے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے شیریز زادہ میں بتائیں گے اس وقت وہاں پر جو طلبہ طالبات ہے ان کا کیا اس پر رد عمل ہے اس وقت میں ملالا یوسف زی کے سکول کے سامنے موجود ہوں یہاں پر طالع لگا ہوا ہے پراویڈ سکول اسسویشن کے جانب سے یہاں پر ملالا یوسف زی پر جب یہ حملہ ہوا قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سوات میں تمام نیجی تعلیم ادارے وہ آج بن رہیں گے تو احتجاج کی طور پر آج یہاں پر سوات میں مکمل طور پر ہر طال ہے نیجی تعلیم اداروں کا اور وہ بن ہے پراویڈ سکول اسسویشن کے ترجمان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ملالا یوسف زی پر قاتلانہ حملہ سوات کے بچوں پر حملہ ہے سوات کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملالا یوسف زی کے قاتلانہ حملے میں ملوث ملزمان کو پوری طور پر گریبتار کیا جائے اور ہمارے بچوں کو تحپس پرہم کیا جائے اس وقت ہمارے ساتھ رفیق بابو موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ملالا یوسف زی کی جو حالات ہیں وہ کرٹیکل سیچویشن سے گزر رہی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جو اس آواز کو دہشتگردوں نے دبانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس آواز کو قائم رکھے اور انشاءاللہ وہ آواز قائم رکھے گی تمام سواتی قوم تمام خیبر پختنخواہ کے لوگ تمام پاکستان کے لوگ ملالا کے ساتھ ہیں سوات کے اوام کافی خاص کر بچوں میں پریشانی پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور خاص کر اس بات کو بہت بوری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں پر وار کرنا بچوں پر اس قسم کے حملے ہونا یہ انتہائی بوزدلانہ اقدام ہے انتہائی بوزدلانہ اقدام ہے آپ موجود تھے شنیزادہ شالگرل سکول اور اس کے سماعے تجد دیگر سکولز ہیں وہ بھی بند ہیں آپ نے ہمیں آگاہ کہ آپ کا بہت شکریہ ناجن کچھ مزید خبروں پر بات کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ دوہری شہریت رکھنا کوئی جرم نہیں